مولانا سراج حاشمی باوکار موجودگی اشوک صاحب سابق ایمیل سی کی باوکار موجودگی ڈاکٹر ڈی امیشرا صاحب موجود ہیں اور دیگر مہماران بھی تشریف لارہے ہیں سبحاش ترپاٹھی صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں ایک سینئر سیاسی لیڈر اور ہم لوگوں کے سرپرست سبحاش ترپاٹھی صاحب کا استقبال ہے تشریف لائیں اسٹیج پر آج کی اس مشاعرے کو سجانے میں عالم جاہ صاحب اور شکیل صاحب کی کافی کوششیں رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے آئیے حرون شکلہ جی کے بعد میں ایک نوجوان شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جسے دیکھتا ہوں تو ڈاکٹر انجو مرفانی کا اشید یاد آجاتا ہے کی حقیقتوں کو تماشای خواب لکھوں گا نئے سرے سے جنو کا نساب لکھوں گا اور مراسلے جو بہاروں میں میرے نام آئے ہر ایک گل کو خضا میں جواب لکھوں گا ایک ایسا شاعر جو زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے زندگی کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے اپنی نظموں میں اپنی غزلوں میں مراد میری سلطان پور کے اُبھرتے ہوئے شاعر آباد سلطان پوری صاحب سے ہے میں اس وقت ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آمیں اور آپ فضلات سے درخواست تھے کہ شورہ کی بھرپور حفظہ افضائی کرتے رہیں جناب آباد سلطان پوری صاحب مائک پر اسلام علیکم ویلو تھوڑا بڑھائی ہو ویلو عالم جہ سلطان پوری صاحب سکیل صاحب اور تمام لوگ کا شکریہ دھگی رہتے ہیں ایک چھوٹی سی نظم ہے لوگ آج کل سے ساتھ میں سے لوگ زیادہ گدھار گدھار چلا رہے ہیں سنے گا جی انشاء کہ کبھی مناروں کی چھوٹی ہے اور ہم منار بناتے ہیں کبھی مناروں کی چھوٹی ہے اور ہم منار بناتے ہیں لال کلے کی موٹی موٹی ہم دیوار بناتے ہیں اور بسم اللہ خوابی شہنائی سے ایسے احساس بناتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم وہ تاج بناتے ہیں کبھی مناروں کی چھوٹی ہے اور ہم منار بناتے ہیں لال کلے کی موٹی موٹی ہم دیوار بناتے ہیں بسم اللہ خوابی شہنائی سے ایسے احساس بناتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم وہ تاج بناتے ہیں اور کتنی بڑی ریاست ہے اس کی کتنا لمبا شاسن تھا کتنی بڑی ریاست اس کی کتنا لمبا شاسن تھا قرآن کے پیسوں سے ہی کھایا آورنگ زیبر راشن تھا اور جا کر ہم نے ٹینک جلایا ماں سے رشتہ توڑا ہے ہندوستان کی خاتر ہم نے پاکستان کو چھوڑا ہے اور اسی ملک میں پرخونے کل اپنا بچپن کھویا ہے ہندوستان کے ہر شبدوں کو اپنے خون سے دھویا ہے اور نہ گجرات جلایا ہم نے نہ ہتھیار بناتے ہیں ملک بچانے کے خاتی ٹیبو تلوار اٹھاتے ہیں انگریزوں کے غرور کو توڑا ان کو خاک ملاتے ہیں ویر حمید کو دیا ہے ہم نے اور اشفاق بناتے ہیں پڑی ضرورت خون دیا ہے زندہ باد لگاتے ہیں پڑی ضرورت خون دیا ہے زندہ باد لگاتے ہیں انہی مدرسوں سے ہم مولانا آزاد بناتے ہیں اور چپا چپا چھان مارو کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گے پتہ نہیں یہ اب کس کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالیں گے تم کو ایسا کیوں لگتا ہے سارا دیش تمہارا ہے زمین کی مٹی پلٹ کے دیکھو اس میں خون ہمارا ہے چپا چپا چھان مارو کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گے پتہ نہیں یہ اب کس کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالیں گے تم کو ایسا کیوں لگتا ہے سارا دیش تمہارا ہے زمین کی مٹی پلٹ کے دیکھو اس میں خون ہمارا ہے کب اندرہ کو مارا ہم نے کب گاندھی کو مارا ہے دہشت گردی میں پھر کیسے آتا نام ہمارا ہے انگریزوں سے لڑ کر ہم نے ہندوستان بچایا ہے قربانی دیکر کے ہم نے قبرستان سجایا ہے جو بستی کو جلا رہے ہیں گاندھی وادی کہتے ہیں کہاں مدرسوں میں دہشت گرداتنگ وادی رہتے ہیں کہاں مدرسوں میں چپا چپا چھان مارو کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گے پتہ نہیں اب کس کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالیں گے تم کو ایسا کیوں لگتا ہے سارا دیش تمہارا ہے زمین کی مٹی پلٹ کے دیکھو اس میں خون ہمارا ہے انگریزوں سے لڑ کر ہم نے ہندوستان بچایا ہے قربانی دیکر کے ہم نے قبرستان سجایا ہے جو بستی کو جلا رہے ہیں گاندھی وادی کہتے ہیں کہاں مدرسوں میں دہشت گرداتنگ وادی رہتے ہیں کہاں مدرسوں میں دہشت گرداتنگ وادی رہتے ہیں کہاں مدرسوں میں دہشت گرداتنگ وادی رہتے ہیں نیتاؤں کے شاسن میں آزاد نہیں ہو سکتے ہیں ہتیاروں کی دنیا میں آباد نہیں رہ سکتے ہیں کیسے دیش کے رکھوالے ہیں کیسا دیش کے شاسن ہے روز یہاں پر بم دھماکے کہاں میرا پر شاسن ہے کہیں ہو دنگے لڑتی عزت جہاں دھماکہ ہوتا ہے دیش کے سارے اخباروں میں نام ہمارا ہوتا ہے دیش کے سارے اخباروں نام ہمارا ہوتا ہے اور فلسطین ہو یا گجرات جاہماں بنایا جائے گا ساجش ہے کی دنیا سے اسلام مٹایا جائے گا فلسطین ہو یا گجرات آسام بنایا جائے گا ساجش ہے کی دنیا سے اسلام مٹایا جائے گا سب کا اللہ وہی ہے قرآن فرکے ہم بڑھ جاتے ہیں اور بریلوی دیوبندی کے نام پہ ہم کر جاتے ہیں جب اپنے مذہب کے اندر ہی ہم باتے جائیں گے دور کرو یہ فرق پرستی ورنہ کاٹے جائیں گے ایک چھوٹی سی نظم ہے بس دو تین میٹھ لگے گے تقریبا سنیے گا کہ ہوئی ازان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھی پنڈت کے گھر کی بھی عورت تبھی دیا جلاتی تھی کل ہم پنڈت کے لوٹے سے وزو بنایا کرتے تھے مندر میں جا کر بچے پر شاک چورایا کرتے تھے مندر میں جا کر بچے پر شاک چورایا کرتے تھے سکھ دکھ ہو یا شادی میٹ سب میں ساتھ نبھاتے تھے زاتی دھرم کا فرق نہیں تھا سب رشتے میں آتے تھے اب مندر کی دیوارے ہیں کیوں مسجد کی مینارے ختم ہوا سب پیار محبت ہاتھ میں سب کے تلوارے انتاؤں کے چکر میں رشتہ میرا ٹوٹ گیا عید دیوالی اور ہولی اب ساتھ منانا چھوٹ گیا عید دیوالی اور ہولی اب ساتھ منانا چھوٹ گیا ہمارے سر بیٹھے ہیں عیو سر انہیں نے ہم کو کچھ آٹھ میں پڑھایا ہے اور پیچھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی ہم کو اردو پڑھاتے تھے اور یہ ہندی پڑھاتے تھے آج ہم بھی یہ بیٹھے ہیں کدا کا شکر ہے کیوں ہی ازان مغرب کی آوازیں گھر میں جاتی تھیں پنڈت کے گھر کی بھی عورت تبھی دیا جلاتی تھیں کل ہم پنڈت کے لوٹے سے وضو بنایا کرتے تھے مندر میں جا کر بچے پر ساتھ چُرائیا کرتے تھے سکھ دکھ ہو یا شادی میں یا سم میں ساتھ نبھاتے تھے ذاتی دھرم کا فرق نہیں تھا سب رشتے میں آتے تھے اب مندر کی دیواریں ہیں کیوں مسجد کی میناریں ختم ہوا سب پیار محبت ہاتھ میں سب کے تلواریں ان نیتاؤں کے چکر میں رشتہ میرا ٹوٹ گیا عید دیوالی اور ہولی اب ساتھ منانا چھوٹ گیا مندر مسجد کے ناموں پر اپنوں کو ہی کٹا ہے مندر مسجد کے ناموں پر اپنوں کو ہی کٹا ہے خون میں کوئی فرق نہیں بس راج نیت نے باٹا ہے خون میں کوئی فرق نہیں بس راج نیت نے باٹا ہے کہ نہیں ہے گزری آگ کبھی محلوں کی ان دیواروں سے نہ بچے مرتے ان کے نہ دور ہوئے پریواروں سے صبح کو گھر سے نکلا ہے وہ شام میں گھر کو آتا ہے ایک مزدور کو کیا معلوم کیوں اس کا گھر جل جاتا ہے سوچ ذرا کیوں دنگوں میں بس میرا گھر ہی جلتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی بس مزدور ہی مرتا ہے نہیں ہے گزری آگ کبھی محلوں کی ان دیواروں سے نہ بچے مرتے ان کے نہ دور ہوئے پریواروں سے صبح کو گھر سے نکلا ہے وہ شام میں گھر کو آتا ہے ایک مزدور کو کیا معلوم کیوں اس کا گھر جل جاتا ہے سوچ ذرا کیوں دنگوں میں بس میرا گھر ہی جلتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور مزدور ہی مرتا ہے بھارت ماں کہنے والے ماں کی ہی چھاتی کٹ رہے بھارت ماں کہنے والے ماں کی ہی چھاتی کٹ رہے مندر مسجد کے ناموں پر ہم سب کو یہ بات رہے اور یہاں کہنے پر ان کے آپس میں لڑ جاتے ہیں آگ لگاتے بستیوں کو اور انسان جلاتے ہیں سننا ہم سب بند کر دیں اس باتنے والی بھولی کو آؤ ہم سب بند کر دیں اس خون سے لکپت ہولی کو آؤ ہم سب بند کر دیں اس خون سے لکپت ہولی کو اور مولانا آزاد کے ان تقریروں کو ہم بھول گئے مولانا آزاد کے ان تقریروں کو ہم بھول گئے بھول گئے ہیں میرے خاتی جو فاسی پر جھول گئے مولانا آزاد کے ان تقریروں کو ہم بھول گئے بھول گئے ہیں میرے خاتی جو فاسی پر جھول گئے آؤ مل کر کھائے قسم ہندوستان بچائیں گے اور ترنگے کے خاتیر ہم اپنی جان گوائیں گے ہندو مسلم مل کر کے جب راج گھاٹ پر جائیں گے گاندھی جی کے سپنوں کو تب ہم پورا کر پائیں گے مولانا آزاد کی ان تقریروں کو ہم بھول گئے بھول گئے ہیں میرے خاطر جو فاسی پر جھول گئے بھول گئے ہیں میرے خاطر جو فاسی پر جھول گئے آؤ مل کر کھائیں کس میں ہندوستان بچائیں گے اور ترنگے کے خاطر ہم اپنی جان گوائیں گے ہندو مسلم مل کر کے جب راج گھاٹ پر جائیں گے گاندھی جی کے سپنوں کا تب پورا ہم کر پائیں گے احمد آباد ہو کھیڑا چمپارن میں ہاتھ بٹاتے ہیں دیش کے ہر آندولم میں ہم مل کر ساتھ نبھاتے ہیں پھر کیوں دیش میں ہوتے دنگے ہم سب ہی کٹ جاتے ہیں ہندو مسلم سکھی سائی ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں ہندو مسلم سکھی سائی ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں دیش سے بڑھ جاتے ہیں